اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروپٹی اپ ڈیٹس دوستو آج آپ کو میں بہت ہی اہم گفتو کرنا چاہ رہا ہوں جو آج شہر کراچی میں اور شہرہ پاکستان سپر ہائی وی بھی جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ سب جانتے ہیں جس میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں دوسری جانب بہریہ ٹاؤن کے باہر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے جلاو گہرا ہو رہا ہے توڑ پوڑ ہوئی ہے اور شدید کروڑوں روپے کا نقصان لوگوں کو ہوا ہے اس میں آج اس کے کیا اثرات پروپٹی میں محسوس ہوں گے کیا اثرات پڑھیں گے میں آج اس کے اوپر کچھ گفتو کروں گا آپ سے گزاریش ہے کہ میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں ویڈیو کا لائک کریں آگے معلومات کو آگے بڑھائیں تو دوستو آج جو واقعہ ہوا ہے جس میں بہریہ ٹاؤن مسئلہ تو آپ کو پتا ہے کچھ گھوٹوں کا پہلے بھی رہا ہے اور یہ جھگڑا ملک ریاض صاحب کا اور وہاں پہ مقامی کا چلتا رہا ہے چلتا ہے تو اس کے وجہ سے جائر ہے کہ ایک پچیس زماعتوں کا اتحاد بنا انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہاں پہنچے ہیں اور اس کے بعد جو اثرات مرتب ہوئے ہیں جو کچھ آج واقعہ وہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے جی یہ خبر جو ہے نا یہ آج اچانک نہیں تھی اس کی خبر جو ہے وہاں پہ چل رہی تھی لوگوں کو پتا تھا فیملیز کو پتا تھا سیکیورٹی گارڈز کو پتا تھا پولیس کو پتا تھا اور وہاں پہ رہنے والوں کام کرنے والوں کو پتا تھا پھر آج اتنا بڑا واقعہ ہو جانا اس سے سب سے بڑا سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوا ہے وہ سوال پیدا ہوا ہے ادم تحفظ کا بیریہ ٹاؤن اگر ہٹ ہوا ہے وہ تحفظ کے وجہ سے بانڈری وال کی وجہ سے سیکیورٹی کے وجہ سے بہت بڑا انصر یہی مسئلہ تھا کہ وہاں پہ سیکیورٹی بہت اچھی ہے فیملیز اب باہر بھی انسان رہتا ہو فیملیز کو چھوڑ دے اس کو کوئی ٹینچن نہیں تھا بچے کھیل رہے ہیں فیملیز رہی ہیں یہ ایک بڑا بڑا تحفظ تھا جو آج وہ ٹوٹ گیا اس ادم تحفظ کے شکار ہونے سے بہت بڑے نقصانات ہوں گے اور میں یہ بھی بتاتوں آنکھ یہ دن تو مارکٹ کریش ہو گئی ہے اس لیے کہ اس وقت جو ہے نا میں نے خود درابطی کے کئی جو کام کرنے والے ہیں وہ خود انتہائی پریشان ہیں اس وقت جو واقعات ہو رہا تھا جالاو گھڑا ہو رہا تھا وہ سیکیورٹی کہاں گئی جو بڑے آگے بڑھ بڑھ کے اپنے سیکیورٹی کے اظہار کرتے تھے آج وہ کہاں گئے وہ لوگ فیملیز تو بلکل ایک طرح کی انہوں نے ایک بہت ہی خوف کا ایک ماحول بن گیا تھا نیچے آگ لگی ہوئی ہیں گاڑیاں جل رہی ہیں دکانیں جل رہی ہیں ایک عجیب ماحول جو کبھی پاکستان کے تاریخ میں کم از کم بحریہ ٹاؤن کے اس میں کہیں کسی جگہ نہیں واقعہ پیش آیا جو آج شہر کراچی کے اس بحریہ ٹاؤن میں پیش آیا اور اس فیملی اور بچوں کو جو حال میں بتانے سے قاسی روز فق تو اس چیز نے جو ایک چیز کریئٹ کی ہے وہ ادم تحفظ کا شکار ہو اور یہاں دیکھیں ایک بات ذہن میں پراپرٹی میں سب سے بڑی چیز تحفظ ہوتی ہے جس میں بڑی چیز سیکیروٹی ہوتی ہے جہاں سیکیروٹی نہ ہو لہٰذا اس وقت آپ دوستوں یہ بات سمجھ لیں کہ بحریہ اس واقعے نے بحریہ کے ایک بزنس کو بہت بڑا دھچکہ پہنچایا ہے اور عرصے دراز تک بحریہ کو اس نقصان کو بھکتنا پڑے گا اب اس سے ہوگا کیا اس وقت مارکٹ چلتی مارکٹ رکے گی سب سے زیادہ اس وقت پورے پاکستان میں سب زیادہ سعودے بحریہ ٹاؤن میں ہو رہے تھے لیکن بحریہ ٹاؤن میں اس وقت ایک عرصے تک یہ چیز معاملات سابنے آئے اس کا نقصان تو دیکھیں بہت سے انویسٹرز ہیں جو پاکستان سے باہر آگ بند کر کے انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ سب اب سوچنے مجبور ہو گئے ہیں بڑی تعداد میں انویسٹرز بڑی تعداد میں کام کرنے والے رہنا چاہتے تھے بسنا چاہتے تھے وہ سب ایک لمحے کے لئے رک گئے اور یہ آگے کیا ہوگا اس کا پتہ تاپ کو خود چل جائے گا لیکن ایک اس کے اثرات کا یہ بھی ہے کہ جو اطراف کی زمینیں ہیں یا اسکیم فارڈی فائف ہے اسکیم تھارڈی تری ہے یہ دوبارہ جو تھوڑے سا رکاوٹ ٹھہراو پیدا ہو رہا تھا چند مہینوں میں اب یہ دوبارہ ان پہ لوگ کا رجحان ہوگا اور اسی طرح وہ سوسائیٹی جو کہ شہرہ پاکستان پہ یا سپر ہائیوے موجود ہیں وہ اٹھیں گی بھی لیکن ایک اور سوال پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ کیا ہماری شہرہ اتنی بڑی مین روڈ اور ایم نائن جو کہلاتی ہے سپر ہائیوے وہ اتنی زیادہ کمزور ہے اتنی زیادہ تحفظ کے چکار ہے کہ وہ شہرہ جس کو بلوک کر دیا گیا اور پورے پاکستان سے سفر کرنے والے وہ سب آج گاڑیوں میں مجبور بیٹھے ہوئے تھے وہاں غزخمی بیمار بھی ہوں گے وہاں عورتے بھی تھے بچے بھی تھے حاملہ عورتے بھی تھے کئی لوگ تھے جو کہ انتہائی تکلیف سے انہوں نے وقت دن گزارا ہے اور اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ ضرور کوئی آلٹرینٹ جگہ دے ساتھ ساتھ بحریہ ٹاؤن کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس کو اب آلٹرینٹ راستے دینے پڑیں گے جہاں سے لوگوں کو تحفظ مل سکے جو کہ ایکسس مل سکے اس ایکسس کا ہی بحریہ ٹاؤن کو حل کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا اور ایک بات یہ اور ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے انتظامیہ کو خود ملک ریاض کو یہ بات سوچنے پڑے گی کہ وہ ہر جائز اور ناجائز کے طریقہ کار کو جو اختیار کرتے ہیں اس سے احتیاط بڑھتے ہیں اور اگر واقعی اگر کوئی زمین ایسی ہے جو کہ ڈسپیوٹڈ ہے تو اس سے پیچھے ہڑ جانا چاہیے کیونکہ آج جو نقصان ہوا ہے نا آج جو نقصان ہوا ہے وہ عربوں کا نقصان ہوا ہے بحریہ کو ملک ریاض کو عربوں روپے کا نقصان ہوا ہے لہٰذا وہ جو لاکھوں کروڑوں کی زمین ہے جس کا وہ سوچ رہتے اگر وہ واقعی کو ناجائز ہے تو اس سے پیچھے ہڑ جانا چاہیے جائز ہے تو پہ ٹھیک ہے بات کرنی چاہیے لیکن بحریہ ٹاؤن کو اس طرح کے اقدامات میں بہت زیادہ ہشیار ہونے چاہیے اور جس طرح بحریہ نے لوگوں کے جیسے ابھی یعنی بہت بڑی تعداد میں اس نے جو ہے ڈیفلیپنٹ چارجز لگائی تھے لیکن پھر بحریہ ٹاؤن کے انتظامے کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ اس سے بیک ہوئی ہے لوگوں کے پیسے واپس کیے چیکس واپس کیے تو اس کا اعتماد بحال ہوا ہے اسی اعتماد کے بحال ہونے کی وجہ سے اسی ناجائز اقدام کے خاتمی کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن دوبارہ اٹھنا شروع ہوا تھا تو خدا رہا خدا رہا ملک ریاض صاحب سے میری گزارش ہے اللہ کا رہی ویڈیو ان کی انتظامیت پہنچے کہ وہ کوئی بھی ناجائز خدم نہ اٹھائیں کیونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان سارفین پر ہوگا اور انیویسٹرز پر ہوگا ہم چاہتے ہیں ان کا تحفظ انتخاب سوری کو اجازت دیں اللہ حافظ